بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے ہسی آ رہی ہے ان نصر بازوں کے اوپر کہ جو تائر نصیر کو چیلنگ لگا رہے ہیں جو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم قانونی کاروائی کریں گے اور دھمکی دے رہے ہیں کہ بہت جلد تائر نصیر حوالات کے پیچھے ہوگا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے تائر نصیر ببانگ داہل ان نصر بازوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اپنی طرف سے جتنی کوشش ہو سکتی ہے کوشش کرتا ہے کہ ان نصر بازوں سے پاکستانی مج مجبور مظلوم غریب عوام کو بچا کے رکھے لیکن یہ نصر باز ایسی چکنی چپڑی باتیں لگاتے ہیں کہ انسان پرشان ہو جاتا ہے آج میں ان دو نصر بازوں جن کا تعلق میک وینچرز کے ساتھ ہے اس کے اوپر بات کروں گا پھر فیوچر ویڈ ایڈورٹائزنگ کے اوپر بات کروں گا فیوچر ویڈ کے حوالے سے بہت سے لوگ سوالات کر رہے ہیں جی کہ اب کیا ہوگا ہونا کیا ہے نصر باز نصر بازی کرتا ہے روی چکر ہو جاتا ہے ادارے ستو بھی کر سوئی رہتے ہیں اور وہ کچھ نہیں کرتے اس وقت اداروں کو جاگ آتی ہے جب یہ نصر باز پاکستان سے دبائی یا کسی دیگر ملک فرار ہو چکے ہوتے ہیں جو فیوچر ویڈ ایڈورٹائزنگ کے حوالے سے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ اس کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں احسان غنی اور اس کے جو چیف ایگزیکٹیف آفیسر ہیں راو زبیر علیاز آپ کو معلوم ہے کہ ان نصر بازوں کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں مقدمات بھی درجمیں ہیں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ نصر باز ایسی نصر بازی کرتے ہیں کہ ٹک ٹاک کے اوپر انسٹا کے اوپر دیگر اور جو مختلف سوشل میڈیا کی ایپس ہیں وہاں پہ آکے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور یہ اتنی لمبی لمبی چھوڑتے ہیں کہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار یہ نصر باز اتنا پرافٹ کا سے جنریٹ کرتے ہیں لیکن ایس ایم ڈی کے نام کے اوپر راو زبیر علیاز اور احسان غنی انہوں نے لہور میں انتھ مچائی یا لہور میں اس قدر یہ بڑا ف چکے ہیں اب تب والی بات ہے یہ کب پاکستان سے فرار ہوں گے جو انویسٹرز ہیں ان کو بھی معلوم نہیں ہوگا مجھے کالر کی کال آتی ہے وہ کہتا ہے جی یہ تو ایس ایم ڈی اے دے رہے ہیں اور ہمارا پیسہ تو محفوظ رہے گا میں نے کہا کہ آپ ذرا یہ چیک کر لیجئے گا یہ جو ایس ایم ڈی اے لگائی جا رہی ہے اس کے پیچھے کون ہے کیا یہ ایس ایم ڈی اے رینڈ پہ تو نہیں لے کیا ہے ذرا یہ بھی چیک کر لیجئے گا کیونکہ یہ نصر باز دعوے تو کرتے ہیں کہ فلان جگہ پہ ہم نے ایڈوٹائزنگ کرنی ہے اب سب سے اہم سوال کہ لہور میں لہور ڈی اے لہور ڈیویلپنٹ ایتھولٹی ہے مارکیٹو میں شہرہوں پر جہاں پہ بھی انہوں نے ایڈوٹائزنگ کرنی ہوگی وہاں پہ سب سے پہلے انہوں نے سپیس پرچیس کرنی ہوگی مہانہ یا سلانہ اس کا بھی رینٹ ہوگا پھر ایس ایم ڈی اے جو لگانی ہے اس کے لیے بجلی بھی چاہیے ہوگی ایس ایم ڈی ک کون سی کمپنی لگا رہی ہے وہ کمپنی کتنا رینٹ ان لوگوں سے لے رہی ہے فیوچر وی این ایڈوٹائزنگ سے یہ بھی چیک کر لیجئے کیونکہ فیوچر وی این ایڈوٹائزنگ کا جو احسان غنی ہے راؤ زبیر الیاس ہے میں نہیں کہتا کاغذات بولتے ہیں کہ ان کے اوپر کتنے مقدمات درجے اور یہ اب دوبارہ اس قدر بڑا فراد کر کے فراد ہوں گے کہ پاکستانی عوام سر پیٹتے رہیں گے کمنٹ ایک آیا اس نے کہا جی یہاں پہ تو جو گورن کمنٹ آفیسرز ہیں ان کی بھی انویسمنٹ ہے تو یہ جو چکنی چپڑی باتیں نو سرواز لگاتے ہیں اس میں بڑے سے بڑا جو ایک بیورو کریڈ بھی ہو وہ بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتا ہے فیوچر وی این ایڈوٹائزنگ بہت بڑا فراد ہے بچ کے رہے ہیں جہاں تک میگ وینچرز کی بات ہے ناظرین آپ کو معلوم معلوم ہے کہ میگ وینچرز کے جو مالک ہیں اور جو ان کے ایم ڈی ہیں اچھا یہ جو نو سرواز ہے نا یہ سیٹیں بہت تقسیم کر کرتے ہیں کسی کو ڈیریکٹر آپریشن بنا دیتے ہیں ڈیریکٹر ایسٹ بنا دیتے ہیں ڈیریکٹر ٹیکنیکل بنا دیتے ہیں جی ایم بنا دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ ایم ڈی بنا دیتے ہیں اور دیگر مختلف سیٹیں کرتے ہیں تاکہ نو سرواز بھی خوش ہو اور جو انویسٹر ہیں وہ بھی خوش ہو کہ یار اتنی بڑی کمپنی ہے اب ان نو سروازوں کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ بعض دفعہ آگے سے کوئی اتنا سیانہ بندہ آ جاتا ہے کہ ایسے سے سو سوالات کرتا ہے یہ نو سرواز بھی سر پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں جہاں تک میک وینچرز کی بات ہے تو اس کے جو مالک ہیں آپ کو معلوم ہے منیجنگ ڈیریکٹر سید محسن سلطان شاہ جو چیف ایگزیکٹیو افیسر ہیں اور جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانا فیاز احمد میں حیران ہوں ان نو سروازوں کے اوپر کہ اس ڈھٹائی کے ساتھ انہوں نے ویڈیو بنائی وہ ویڈیو مجھے آج محصول ہی تو میں نے کہا ذرا یہ غور سے میں ویڈیو سنوں کہ نو سرواز کیا فرما رہے ہیں تو ماشاء اللہ سید محسن صاحب آپ تو آپ کو کوئی سیاست دان ہونا چاہیے تھا ایسے لگتا تھا کہ کسی نے گردن پہ بندوق رکھ کے آپ سے باتیں اگلوائی ہیں جس طرح آپ کی باڈی لینگویج تھی اور جو آپ کے ساتھ نو سرواز ایم ڈی بیٹھا ہوا تھا اس کی باتوں سے بھی یہی لگ رہا تھا کہ ایسے کسی نے توپ رکھ کے آپ سے باتیں کلوائی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے آپ لیگل قانونی کاروائی کرتے ہیں تو میں بخش ہی اس کو قبول کروں گا میں کہتا ہوں کوئی نو سرواز آئے میرے مقابلے میں اس سے پہلے بارہ نو سروازوں نے میرے پہ کیس کیے تھے وہ بھی ذرا دیکھ لیجئے گا کہ ان کا کیا بنا وہ ایک تاریخ پہ آتے تھے جب فیصلہ کا وقت آتا تھا ہے نو سرواز دم دبا کر بھاگ جاتے تھے آپ سیفر احمان خان نیازی دیکھ لیں آل پاکستان پروجیکٹ دیکھ لیں دیگر اور کئی بارہ نوٹسز میں جو محصول ہیں بارہ کیسز میں نے راولپنڈی اسلامباد لاہور کراچی میں می پہلے تو بات یہ ہے کہ میک وینچر کے نو سرواز مالک سید محصن سلطان شاہ صاحب آپ کے پاس کوئی لیگل ڈاکومنٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستانی عوام سے پیسے لے رہے ہیں آپ کے پاس کوئی لیسنس نہیں ہے کہ آپ پبلک سے منی کولیکٹ کر رہے ہیں آپ نے جو پی ڈی ایف لانچ کی جو ویب سیٹ بنائی اس میں اتنے بڑے بڑے دعوے آپ نے کر دیئے آپ تو نو سروازی کے انتہا ناظرین دیکھیں یہ میں نے ہی کہتا یہ ان کے اپنے جو سکرین شاٹ ہیں وہ بولے کیونکہ ان کو آلریڈی ایف آئی اے کی جانب سے نوٹس ملا اور یہ اتنے بہادر ہیں کہ جب ایف آئی اے کی ٹیم ان کے دفتر گئی تو یہ دونوں نو سرواز دم دبا کر باگ گئے اب جب آپ نو سروازی کریں گے تو آپ کے اوپر ادارے ضرور اٹیک کریں گے آپ کو ضرور گرفتار کیا جائے گا کیونکہ آپ چٹنگ پبلک ایٹ لارج کر رہے ہیں آپ اتنی بڑی نو سروازی سید محصن اور اس کا ایم ڈی کر رہے ہیں کہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا یہ کہتے ہیں ج کہ آپ انہوں نے جو پروموشن لانچ کی ہے سب سے پہلے میں ان کا آپ کو آئی فون کا بتاتا ہوں یہ کہتے ہیں کہ آئی فون میں آپ انویسمنٹ کریں دس لاکھ رپے اور دس سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیا مہانہ پرافٹ لیں پھر یہ کہتے ہیں دس لاکھ رپے انویسمنٹ کریں ایک لاکھ تیس ہزار سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار پیا آپ کو مہانہ پرافٹ ملے گا اور سب سے اہم بات یہ کہتے ہیں کہ چھے لاکھ رپے کی انویسمنٹ کریں تیس لاکھ سے زائد کی رقم آپ کو واپس کی جائے گ انہوں سربازوں کی انتہا دیکھیں کہ کتنا بڑا بڑا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آل ریڈی یہ پھر کہتے ہیں کہ یہ میٹ کا بزنس کر رہے ہیں یہ دعویٰ جو کرتے ہیں پھر یہ ایک طرف کہتے تھے ہم منگلہ ہاؤزنگ پر لانچ کر رہے ہیں ان کی بھی ویڈیو وہ بھی موجود ہے اچھا یہ جو میٹ کا کام کر رہے ہیں دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں جی کہ پانچ سو کیجی چار سو اسی دن کے لیے آپ گوشت لیں مہانہ پچاس سے ساٹھ ہزار آپ کو پرافٹ ملے گا پھر اگر ساڑی چار سو کا آپ نے پیکی لینا ہے آٹھ لاکھ روپے کا آٹھ سو کلو گوشت لیں مہانہ اٹھاسی ہزار سے ایک لگ بارہ ہزار روپے آپ کو پرافٹ ملے گا تو جہاں تک سید محسن اور رانا فیاض احمد کا تعلق ہے انہوں نے جس طرح کی لینگویج یوز کی تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اس سے پہلے بھی وہ ایک شیر یہاں پہ یاد آگئے تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں پہ تخت نشی تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا تو جس طرح کی باتیں سید محسن اور رانا فیاض نوصر باز بہروپیے لٹیرے فراڈیے کر رہے ہیں ان باتوں سے طائر نصیر ڈرنے والا نہیں ہے الحمدللہ طائر نصیر کی ایک پوری لیگل ٹیم ہے آپ میں تو کہتا ہوں کہ کوئی ٹکر کا بندہ ملے جس کا فیزیکل بزنس ہو طائر نصیر اس کو oblige کرے رانا فیاض اور سید محسن جیسے نوصر باز لٹیروں کو ایف ای اے کا دوسرا نوٹس بھی ان کو جاری ہو چکا ہے تیسرے نوٹس پہ یہ ہونا ہے کہ ان کی کمپنی کو سیل کیا جائے گا ان کے بینک اکاؤنٹس بھی سیل ہونے کے لیے جا رہے ہیں سمارٹ گروپ کے مطلق جو باتیں کہیں وہ آپ کے سامنے ہیں اب ان نوصر بازوں کا نمبر ہے میک وینچرز کے حوالے سے جو کہتے ہیں ایپل پروڈیکٹ پھر کہتے ہیں منگلہ ہاؤزنگ پروڈیکٹ پھر کہتے ہیں کہ کیٹل مارکیٹ پھر کہتے ہیں کیٹل فارم ہاؤز طرح طرح دعوے کرتے ہیں کہ اپنے بات پہ ان کا وضو ایک جگہ پہ کھڑا نہیں ہوتا ان کا وضو ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ نوصر باز ہیں لٹے رہے ہیں فراڈی ہیں جالساز ہیں تو ان سے آپ بچ کے رہے میک وینچرز میں خدارہ انویسمنٹ مت کیجئے گا آپ کا سرمایہ ڈوب جائے گا ایف ای اے آئینہ دو سے تین ہفتوں کے اندر اندر ان کا آفس بھی سیل کرنے کے لیے جا رہی ہے اور سیکیورڈی کسین کمیشن آف پاکستان کے جانب سے بھی بہت جلد ایک انتباہ جاری ہونے جا رہا ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مزمان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ